بسم اللہ الرحمن الرحیم بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے ایک راہب یعنی عیسائی عبادت گزار تارک کو دنیا کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ کیا میرے جیسے مجرم کے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے راہب نے اسے مایوس کر دیا تو اس نے راہب کو بھی قتل کر ڈالا یوں سو قتل پورے ہو گئے مگر پھر نادم ہو کر توبہ کا طریقہ لوگوں سے پوچھتا پھیرا آخر کسی نے کہا کہ فلان قضبہ میں چلے جاؤ وہاں اللہ تعالیٰ کا ایک ولی ہے وہ تمہاری رہنمائی کرے گا چنانچہ وہ اس کی طرف چل دیا مگر راستے میں بیمار ہو گیا جب قریب المرگ ہوا تو اس نے اپنا سینہ اس قصبہ کی طرف کر دیا اور فوت ہو گیا اب اس کو لے جانے کے بارے میں رحمت و عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہوا اللہ تعالیٰ نے میت اور قصبہ کے درمیان والے حصہ زمین کو سمٹ کر میت کے قریب ہو جانے کا حکم فرمایا اور جدر سے وہ چلا تھا اور جہاں پہنچ کر فوت ہوا تھا اس درمیانی فاصلے کو مزید طویل ہو جانے کا حکم فرمایا پھر پیمائش کا حکم فرمایا تو وہ جس قصبہ کی طرف جا رہا تھا اس سے ایک بالشت قریب پایا گیا یعنی جو ہمارے ہاتھ کی ہتیلی ہے اسے بالشت کہتے ہیں وہ ایک بالشت اس اللہ تعالیٰ کے ولی کی طرف پایا گیا تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھا تو اس کی مغفرت فرما دی دوستے یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا گیا ہے اور معلوم ہوا کہ اولیہ کرام کی بارگاہ میں حاضری اور ان کی بستی کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو اپنی روح کا قبلہ بنانا انتہائی پسندید عمل ہے پس اللہ تعالیٰ کی رحمت پر جھوم جائیے کہ جو پروردگار سو آدمیوں کے قاتل کو محض اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے تو وہ اپنے ان نیک بندوں پر کتنا فضل کرتا ہوگا جو اس کی عبادت کرتے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں تلاوتِ قرآن کرتے ہیں ذکر و درود کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق اطاف فرمائے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کے نیچے لارنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا فی امان اللہ